ناظرین دو سابق تازہ تازہ ریٹائر جنرلوں کو اٹھانے کے لیے انٹر پول صد بیتاب ہے کیس شروع ہو چکا ہے وہ کون ہیں اور یہ کیا معاملہ ہوا اس کی میں آپ کے سامنے تفصیل لکھتا ہوں امنان خان کی بہت بڑی جیت اب عدالتی جنگ میں لیکن کیا ہوگا اس کی بھی میں تفصیل آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور وہ جو بوریاں بھر کر سندھ سے کٹھے مال لے کر پنجاب میں تھاگا کے بیٹھ کے تھے ان کا کیا بنا لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے لگائی فیلڈنگ ناکام ہوئی رات کو کپتان نے زمان پاک میں ہستے ہوئے ان کی تمام چالے ناکام کی آٹھ اپریل کی رات جو کچھ ہوا اس کا بدلہ پہلی کس تعدا ہوگی لیکن اصل جیت اس دن ہے جس دن عمران خان وزیراعظم کا حلف اٹھائے گا یہ قانون کی بالدستی سیول سپرمیسی اور حقیقی معنوں میں ووٹ کو عزت ملے گی اس رات جو کچھ اہم معاملات ہوئے بارہ بجے یہ وقت بڑا اہم ہے لوگوں نے آپ کو یاد ہو کہا عمران خان ایک ڈائری جب رات لے کے نکلا بارہ بجے تو کہا جی بڑی شکست ہوگی ہے اب یہ اہم وقت اس لیے کہ سہولتکاروں کے انجام کی ابتدا ہے جو کچھ لاہوری سیبلی میں ہوا اس کا اثر اسلامباد چڑیا گھرہ پارہ سے صدرکنٹ تک کئی ایف سی میں ہوا ہے جہاں سے بہت بڑی شکست ہے سٹیشن کمانڈر لازمی بدلے جائیں گے نوکریاں بھی ختم ہوگی بہت سی کیونکہ ماتحت لوگوں نے پنجاب میں پہلے لوٹے خریدے پھر الیکشن کمیشن سے مل کر دو نمبریاں کی لالچ دی پھر ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نامعلوم نمبروں سے کالیں کرتی نہیں انہوں نے کہا جی عمران خان کے پر ریڈ لائن لگا دی جواب ہے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے ریڈ لائن نہیں کراس کرنے دیں انہوں نے کہا دوبارہ سیاست میں نظر نہیں آئیں گے لیکن یہ پھر میس کالگولیشن کر گی ماضی میں انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے ہر کوشش کی اس حلقے میں جا کر جہاں انہیں ذرا سا شک تھا ووٹر کا حلقہ بدلا کاغذات میں مردہ قرار دیئے لیکن ہر روز اٹھارہ سالہ بچہ بڑا ہو رہا ہے وہ عمران خان کا ووٹر بان رہا ہے زمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے ووٹر مجھے آپ کو پتا ہے کہ ابھی رپورٹ نمبر ون ایجنسی کی جو سامنے آئی جس میں انہوں نے چن چن کر وہ حلقے نکال لیتے جہاں زمنی الیکشن کر آئے اور عمران خان یہ بار بار کہتا ہے کہ جیت کے اسیمبلی میں نہیں جاؤں گا لیکن پھر بھی خیبر سے گلگت تک اور کراچی سے وزیرستان تک جیت عمران خان کو عوام نے دی اب ٹیکنیکل بریادوں میں بلا شبہ دیکھیں آپ وی پین لگا کر جس طرح ممبران کی لوکیشن بدلی انہوں نے لوگ یہ بھاگتے رہے پیچھے ڈھونڈتے رہے سہولتکار سمجھتے رہیے تو بینوں نے ملک ہے کو اندروں نے ملک ہے یہ ان کی ایجنسی کا حال ہے اور پھر حراسہ کرنے لگے رانہ سنواللہ بار بار کہتا ہے وہ باسمہ چودری امریکہ میں جب پنجاب سہمی وہ باسمہ چودری داخل ہوئی کی کتن رانہ سنواللہ کے پیروں تلیزمی شکل دیکھیں وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں دروازے کو تالہ لگا ہوا ہے تو پھر یہ توڑ کر کس طرح ہم بھاگے جس طرح بچہ سکول کے بعد چھٹی کے وقت بھاگتا ہے ایک وہ پانچ کرون لینے والی جو ہے وہ اور ایک وہ جو کرر ارجین ہے یعنی جانگیر ترین اور علیم خان وہ والا حال ہوا انگر جیو سمیت تمام صحافیوں کو جو وٹس ایپ کیا گیا تھا استادوں نے کہ ایک ستاتر مہمبران ہو گئے وہ لگا دو انہوں نے قسمیں اٹھا لیں کئی صحافیوں نے دعوے کرتے رہے جیو سب سمیت سلیم صحافی صاحب تو کب سے مل نہیں ریکال سے خیر یہ بات ہے اپنی جگہ ٹیکنالوجی سیاست داؤ پیچ اپنی جگہ میرا ذاتی خیال ہے عمران خان کو مدینہ والی بات شہد اللہ کو پسند دے یا پھر وہ بھوکے کو سونے نہیں دیتا تھا وہ لنگر خانے بنا گیا یہ شاید وہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اللہ کو پتا ہے کیا بات پسند دیں ہمیں نہیں پتا ہے یہ اللہ کے کام ہے لیکن اس کے الٹے کام جس طرح سیدھے ہو جاتے ہیں جتنی مرضی سہولت کاری کرے عوام کا دل اس کے ساتھ جڑا ہو گئے عوامی سروے بھی آگئے بسے کہ عمران خان اکتر فیصد پورے پاکستان کی پہلی چوائس اور پھر تئیس فیصد جو چودہ جماعتیں اور میڈیا کی مدد سے جو ساٹھ ساتھ ساتھ ساہفی ہیں ان کے دن رات کم پین چلاتے ہیں ان کی الیکشن کمیشن دیکھ لیں عدلیہ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں تمام ادارے ان کی مدد کرتے ہیں چلا چلا کر بھی تئیس فیصد سپورٹ انہیں ملے تئیس ٹونٹی تری پرسنٹ ایک ایسے مرحلے میں یہاں لوگ تو لوٹے بنتے تھے پاکستان کی تاریخ رہی ہے مشہل لیکن اس دفعہ لوٹوں نے عوام کا دباؤ اور غصہ دیکھ کا کوئی سرائکی پرندہ بھی نہیں ہونا اس دفعہ تو سونے کے جال بھی بچھے خاکی پنجرے بھی لائے گئے لیکن عوام کے ڈر کی وجہ سے ان کی جرت نہیں میرا تو یہ حیال ہے رانہ سنولہ کی بات سن رہا تھا وہ کہتا ہے رات کے بارہ بجے کا انتظار کیا گیا جی تاریخ انصاف نے وہ پھر ایک فیک ایمپیے لے ہے مطلب کیا وہ پلاسٹک کے بننے ہوئے تھے یا وہ ربر کے بننے ہوئے تھے رانہ صاحب یہ لوگ خود دیکھیں گرفتاری ان کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ گرفتار کرتے ان کو سیاسی طور پر لیکن انہوں نے گرفتاری بھی نہیں ڈالنی تھی اب سیاست ان کی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے دیکھیں پچھتر سالہ محبت جن کے ساتھ تھی وہ بھی ہم گوا بیٹھے یہ بڑا سوس ہوا غرور اور تقبر بھی ٹوٹا اب کچھ سمجھ رہے ہیں سارے مسائل حال ہو گئے ہیں لوگ لیکن کچھ ٹیکنیکل باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جنہیں یہ سمجھا رہے ہیں سب ختم ہو گئے تحریک انصاف قانونی تقاضے پورے کر کہ دیکھیں یہ جو ووٹ لیے تو گئی ہے لیکن عدالت میں ان کے خلاف جو درخواست لگی ہوئی ہے وہ قانونی طریقے سے ہی ختم ہو گئی اور اس پر ہوتا ہے کہ عام طور پر جب کیس آپ کو پتا ہے عدالت کے سامنے آتا ہے وہ اس کو دو طریقے یا تو دونوں فریقین کو بلائیں ان کو بٹھائیں ان سے بات کریں اور ان سے سمجھائیں کہ یہ آپ کفت و شنید کر کے باہمی رضا مندی سے اس درخواست کو یہی بیٹی پاؤ گا لیکن دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ تحریک انصاف کے کیس میں مجھے لگتا ہے ضرور ہوگی قانون آرٹیکل 184 آرٹیکل 184 نظریہ ضرورت عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ سو موٹول کے نام پر عوام کے وسیع تر مفاد میں آپ کو پتہ یہ شروع کر دیں کیس کھول دیں ماضی میں باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن پر یہ ہوا تھا جنرل کوسا نے اس وقت بلکل یہ ہی کیا تھا پھر اس کے علاوہ تو تین اہم واقعات یہ سو موٹو ایکشن لے گئے اب عدالتی لڑائی میں آپ کو پتہ ہے اس میں لازمی ہے عدالت کے کندے پر ودوک رکھ کر چلانا بڑا آسان کام ہے پھر اسے قانون آئن کی چھتری دے دیں آپ نظریہ ضرورت کا نام دیں اور سارے معاملات نہ بنیں تو پھر قانون پر ڈال دیں دورنا دیکھیں پھر خالد مقبول صدیقی جیسے لوگ لیں دن دہارے دمکیاں دیں ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور اگر ہمیں چھیڑا گیا تو پھر ہم امن بھی نہیں رہنے دیں گے دیکھیں اتنی بڑی پارٹی کہ وہ ایک رکشے میں آجیں سارے اتنے سارے دھڑے ملا کر بھی یہ لوگ کراچی کی ایک بلدیا کے یونین کے کونسنس کے الیکشن نہیں جیسکتے لیکن انہیں چونکہ بوریوں کا لائسنس مل چکا ہے بوری بند تو اسی لئے انہوں نے بور کی شفقت بھی ہے تو یہ لوگ اب کھل کر کھیل رہے ہیں اب یہاں سے الیکشن کے معاملات خراب ہونا شروع ہوں گے یہاں سے یہ میں نے آپ کو بات کیا عدالت نے جو گورنر کا موطل کیا ہوا ہے اعتماد کے ووٹ کی کہتے ہیں کوئی حیثیت نہیں یہ رانہ صلی اللہ نے جب فرمایا لیکن اسے یہ بات یاد نہیں رہی کہ گورنر نے دو نوٹفکیشن آئے ایک اعتماد کے جو ووٹ لے ہیں وہ والا اور دوسرا وزیراعلا کو برطرف کرنے کا تحریک انصاف نے جو کیس تیار کیا وہ دوسرے نوٹفکیشن پہ ہے اور یہ دوسرا موطل ہوا ہے پہلا نہیں ہوا ہے اب یہ سارا پرابلم ہی اسی ورے سے شروع ہوا ہے اب تحریک انصاف کی جو آپ کو پتہ ہے اس کیس میں گورنر اور سپیکر بنے ہیں ان میں سے وزیراعلا کو بڑے آرام سے انہوں نے سائٹ بے کر دی ہیں اب جو پہلا نوٹفکیشن تھا وہ تو وزیراعلا کو تھا ہی نہیں وہ تو سپیکر کے نام پہ تھا تو اعتماد کا ووٹ سپیکر نے گورنر سے لے کر آئینی تقاضی پورا کرنا ہے اب نون لیگ کیا قانونی کھیل کھیل سکتی ہے کہ اس نوٹفکیشن پر عمل کیوں کیا جب عدالت میں کیس چل رہا ہے تو اب وزیراعلا نے گورنر کا یہ آئینی تقاضی کیوں نہیں پوری ہو کیا اس کیس کو لے کر عدالت میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ زور لگائیں گے پورا لیکن میرا نہیں خیال کچھ ہو اچھا اب آپ کو دوسری مین ہیڈنگ جو ہے میری جرنیل تازہ ریٹائر جو آپ کو ان کے ساتھ جو معاملہ انٹرپول والا ہے اسلام آدھائی کورٹ میں کوہسار تھانا جا اس کو دو جرنیلوں اور ان کے مالی معاملات چلانے والے ایک ایڈوائزر ہیں مشیر کہہ لیں ان کے اوپر کیس ہے یہ بہت بڑا اس میں انٹرپول بھی شامل ہو چکے تفصیل اس کی اس طرح ہے تیس نومبر 2019 کو عبدالوحید رحمان یہ شخص کا بتیجہ ہے جس کا نام محسن اختر کیانی اس نے درخواست دی کہ میرے جو انکل ہیں دو جرنیلوں نے ان کے ساتھ ان کے فاننیشل ایڈوائزر نے غواہ کر لیا ہے اچھا مزے کی بات ہے یہ شخص جو ہے عبدالوحید رحمان یہ جرمن سیٹیزن ہے ٹرانسلیشن کا ٹرانسلیشن کا ہم ترجمان فارسی بھی سے آتی ہے عربی بھی افغانستان کی زمانے بھی بڑی اچھی طرح بول سکتا ہے اسی لئے ان کے ساتھ بڑی بڑی ایجنسیوں کے ساتھ جو تھے ان کے ساتھ انٹریو کر کے ترجمہ کر کے ایجنسیوں کو بیرونی دنیا کے جو اس کی مدد لے دے دے اس میں فسلیٹیٹ کرتا تھا اس دوران اس کا رابطہ پاکستان کے دو جرنیلوں سے ہوا اور مزے کی بات ہے دونوں بھی تازہ تازہ ریٹائر ہوئے ہیں ایک تو خیر تحریک انصاف سے بھی بڑی امدردی رکھتے تھے بظاہر لوگ انہیں کہتے ہیں جی مران خان کا حمایت تھی ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور تھے اندر سے دونوں بھائی تھے اندر سے لاور میں دنی گیٹ کے پاس اس بندے کو بلایا جس کی لاسٹ لوکیشن انٹرپول جرمنی نے نکال کے ایجنسیوں کو دیئی ہے عدالت کو دیئی ہے وہاں سے غائب ہوا یہ شخص سینئر عودہ داروں سے ملا اس کے تعلقات بھی تھے اس کے اسٹیبلشمنٹ میں وہاں سے اسے اٹھایا گا غائب کیا اب یہاں پر اچھا عدالت نے بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے باکستان میں انہوں نے دونوں کے خلاف کاروائی کرے بندے کو بازیاب کرے کیونکہ اب دونوں ریٹائر ہیں اب ایک تو بندہ ظاہر ہے جرمنی کا ہے انٹرپول کا پریشر ہے گویازم سواتی تو ہے نہیں شہباز گل تو ہے نہیں جس کے پیچھے لوگ نہیں آسکتے عرشت شیر تو ہے نہیں وکیل نہیں ملے گا دنیا کے بڑے ملک کا شہری ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے اس ملک کا سفارت خانہ اس ملک کی ایجنسی اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے آتی ہیں ایسا نہیں کہ آپ نے جس طرح ایمل کونسی کو دالروں کے بدلے چھوڑ دیا ہے ڈاکٹر شکیل افریدی کو 33 ملین ڈالر لے لیں دوسرے مالک کی حوالے گا ان کا بندہ آ جائے تو وہ ریمن ڈیویس کی طرح سے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے لے جاتے ہیں خیر یہ معاملہ اب طول پکڑتا جائے گا اب جو تازہ تازہ ریٹائر جرنیل ہیں انہیں اب عدالتوں میں بلانے کی تیاری ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عدالتوں کی بھی امتحان ہو جائیں گے ان کی بھی مسلز نظر آ جائیں کتنی طاقت ہے قانون کے تحت بلا کر پوچھ سکتے ہیں کسی کو کہ نہیں چاہے بندہ ریٹائر ہی کیوں نہ ہو یہ بڑی اہم بات ہے اچھا پلوس کی بڑی اہم افغانستان کی خبر ہے پاکستان سے متعلقہ اور معیشت پر بھی تھوڑی سی بات کرنا چونکہ دیکھیں سب کو پتہ ہے دسمبر میں آپ کو ابھی لاس میجھ طالبان کی جو حکومت ساڑھے چار سو ملین ڈالر کی ڈیل کی ہے یہ چین کو امودریہ بیسن افغانستان کے شمال میں ایک جگہ ہے جہاں پہ تیل کے بہت بڑے زخائر ہیں آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا انٹچٹ ہے یہ کمپنی طالبان کے ساتھ مل کر پچاس فیصد پر وہ تیل نکالے گی اب ایک طرف ہم میں اپنے کی اکڑا ون میں جو تیل نکل ہے وہ نہیں نکال سکے اب میں آپ کو کچھ سالوں کے بعد اگر یہ کہوں کہ افغانستان پاکستان کو کردہ دے گا تو حیران نہ ہوئی کیونکہ جب اقتدار نیک لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں ان کی کرپشن کے معاملات نہ ہوں تو پھر معاملات اچھا ہونے شروع ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ نا دیکھیں ان کی بڑی کوشش افغانستان کو تباہ کریں آج بھی پانچ دھماکے ہوئے پہلے روس کی امبیسی کو پھر پاکستان کی امبیسی کو چین کے لوگوں کو منہ ان تمام موالے کو جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے مشکل وقت میں نہیں نکلے ان کے ساتھ ہی مسائل کرتے رہے افغانستان کے معاملات پر تو بھئی ہمارے بھی سٹلمنٹ ساری جو ہو رہی ہے امران خانہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر اکر ہوئی تو بچ جائیں گے آلات خراب ہے ورنہ دیکھیں تحریک طالبان کالادن تنظیموں کے پاس امریکی اسلحہ جو نظر آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے یہ تو پاک فوج کے پاس بھی نہیں ہے پولیس تو دور کی بات ہے تو جو نے لے کر آئے خود تو وہ ریٹائر ہوگے چلے گئے ہیں انہیں کچھ پکڑ کر پوچھتا تو صحیح اندازہ کرے وزیر دفاع جو یہ باتیں کرے وہ ویڈیو بنا کر لگا رہے جی کہ خیبر پختونخواہ سے آٹا افغانستان بھیجا جا رہے ہیں اب یا تو مان لیں کہ آپ کی حکومت ستائیس کلومیٹر پر ہی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے یا پھر اپنا دفاع کر کے دکھائیں خیبر پختونخواہ کی حکومت تو کہہ رہی ہے دن دہالے کے حکومت روزانہ چھ ہزار ٹرن گندم ریز کر رہی ہے بیس کلوک آٹا تیرہ سور پر میں وہاں مل رہے ہیں یہ اوامی نیشنل فضل و ریمان گروپ جو ہے یہ تو گمرائی کے لیے لوگوں میں باتیں پھیل آ رہے ہیں افغانستان آٹا بھیجنے سارا ان کی حکومت میں نو مہینوں میں پیٹرولیا مسنوات بجلی کی قیمتوں میں تاریخ میں سب سے زیادہ اضاف ہو ہوا نو مہینوں میں صرف آٹے کی قیمتیں دیکھیں آپ ایک دن میں ایسے سی منحوس خبریں ستر لاکھ لوگ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی رہے ہیں ستر لاکھ اب انہیں کو کہیں آئی ایم ایف کی یہ سن کے بجلی گیس اور پیٹرول جو بڑھا رہے ہیں تو لوگوں کی چیخیں مریخ تک جائیں گی کسان تباہ برباد ہوگے تب جو رہ گیا وہ انہوں نے اب کر دینا ہے کرزے کو انہوں نے جو ملا ہے کرزہ اس کو انہوں نے امداد بنا دیا یہ امداد کو کرزہ بنا دیں گے کہتا ہے جی مران خال نے بھی کرزہ لیا تھا سب سے زیادہ سب سے زیادہ لیا تھا سب سے زیادہ واپس بھی کیا اسی نے اور جو لیا ہے وہ لگا کہا ہے وہ دیکھیں یہ جو بھرا ہوا خزانہ انہیں ملا ہے یہ نو مہینے جو گزرے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہاں صحافیوں کو امریکہ لے کے جاتا یاشیاں کرتا کچھ چھوڑتا بیچھے مہنگے تہائف ان کو دیتا اشتہارات دے دیتا اس نے نہ کوئی یاشی کی نہ فضول خرچی کی پٹرول پر تیس روپے ان کے کم کیے بجلی کے کتنے جنورٹ عمران خان نے پانچ روپے کم کیے تھے گھروں میں بٹھا کر لوگوں کو چودہ ہزار پر دیتا رہا بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا جن کے بس گھر نہیں انہیں سستے کرزوں پر گھر دیتا رہا صحت کارڈ اتنی بڑی نعمت آپ سوچ نہیں سکتے کچھ لوگوں سے بات ہوئی جنہوں نے استعمال کیا کہ ان سے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں تو یہ سارا کچھ نے کرزے سے کیا آپ نے کرزے سے کیا کیا وہ ایمن فیڈر کو انہی اپارٹمنٹس کے باہر کھڑے ہو کے تقریر جو آپ نے لئے ہیں بہرحال انشاءاللہ آگلی تک جو ویڈیوز میں آپ کو تفصیل سے بات کریں گے اپنا خاص قیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ